موسیقی 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 ایڈیوکیشن کھاں سے کمپلیٹ کیا آپ نے میرے کراچی ویڈیویسٹی سے کراچی ویڈیویسٹی سے چھے سٹوڈنٹ کیسے تھے آپ الحمدللہ اچھا ریزلٹ ہے میرا اچھے سٹوڈنٹ تے کیا مہنمہ چاہتے تھے گورنمنٹ سرویس کے لیے سوچا تھا الحمدللہ جاتی پوزیشن پہ ہیں شروع سے مائن میں تھا کہ آپ گورنمنٹ آفیسر ہی بنیں گے جی بالکل یہاں جب سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہمارے دل چاہتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں وکیل بنیں کیونکہ یہی زیادہ سٹوڈنٹ کے مائنڈ میں گھر والے بھی ڈال دیتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے تو آپ کے مائنڈ میں کیا تھا یہا کچھ تھا گھر والوں کے ایسی خواہش تھی گھر والوں کے خواہشات تو تھیں لیکن ڈاکٹر کامان ہوگی ہی فیل یہ تھوڑا سا میں نے کہا ہٹ کے ہو کچھ اس لئے اس طرح ٹھیک تو اب تک کون کون سے محکمہ میں آپ نے کام کیا میری اتنی لیندھ آف سرویس تو اتنی زیادہ ہے کہ مجھے سارے تو شاید یاد نہ ہوں لیکن یہ بھی کچھ رسینڈلی جہاں میں پوسٹیٹ تھا میں ڈاکٹر فائننس رہوں سینئر ڈاکٹر سپورٹس ان کلچر رہوں ڈاکٹر سٹی وارڈن رہا ڈاکٹر کوارڈینیشن ٹو میئر اس طرح مختلف پوسٹنگ کے رہی ہیں صحیح اب یہاں آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے یہاں تقریباً مجھے تین ماہ ہونے والے ہیں ٹھیک اور کیا مصروفیات ہیں اپنے محکمہ کے حوالے سے آپ کی حاج کا محکمہ کا ہمارا جس سے جس سے آپ کو نام سے اندازہ ہو رہا ہے انٹی انکوشمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ ہمیں دو ٹاسک اور ملے ہیں ایڈمیسٹر صاحب کی طرف سے ایک ہے پولیتین بینک کے اوپر جو پابندی لگی ہے سن گورنمنٹ کی طرف سے ہم اس کو فورسلی سٹاپ کرانی کوشش کر رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ دینگی ملیریہ کا ایک بہت زیادہ آج کل بابا پھیلی دی ہے تو اس حوالے سے جہاں جہاں پانی کا اوپنلی استعمال ہے جس طرح پنچر شاپ ہیں سویمنگ پولز ہیں نرسریز ہیں جہاں پانی کے کھلے استعمال ہوتا ہے تو ہم ان کو پابند کریں فورسلی بھی پابند کریں کنوینس کرنے کی کوشش بھی کریں کہ آپ اس کو کبر کر کے رکھیں پانی کو تو کتنے کامیابی ہوئی اب تک الحمدللہ کافی حد تک ہم لوگ سے کامیابی حاصل کر چکے ہیں لیکن ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو اسی طرح سے آپ لیں جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ ایک یا دو ڈوز میں بابا کو ختم ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو پبلک اس میں آپ کا ساتھ دے رہی ہے نہیں پبلک کی طرف سے ہمیں ریزیسنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے مختلف جگہ پر جیسے ابھی ہم نے پولیتھن پر آپریشن کیا تو لوگوں نے کافی ایجیٹیشن کا ماحول کریئٹ کر دیا تھا لیکن الحمدللہ ہم نے وہ آپریشن مکمل کرے جس کی آپ کو اپڈیٹ آرہی ہوگی میڈیا کے طرح بلکل کیونکہ ہم لوگ یوز ٹو ہو چکے ہیں بہت زیادہ کہ وہ شاپرز یوز کرنے کے سامان ڈالنے کے اور پاکستان میں یہ تھوڑی سی ہمارے ساتھ ہی پرابلم ہے جو چیز آج ہے اس سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ ایک بابا کی طرح پھیل چکی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا دیکھیں اس کو عادت میں شامل کر چکے ہیں اس کے بغیر لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی نہیں ہے ہم اس کو تھوڑا سیسا انداز سے سوچیں کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہے جب پولیتھن استعمال نہیں ہوتا تھا تو بھی زندگی چلتی تھی پولیتھن نہیں ہے جن ممالک میں آپ جا کے بزیٹ کریں تو پیپر بیئر کا استعمال ہوتا ہے کپڑے کا تہلے کا استعمال کرتے ہیں لوگ اس کو آلٹرنیٹ پر جا چکے ہیں اس کے نقصانات دیکھیں ایک تو ماحول کی تو خرابی چلی اس کے ساتھ ساتھ یہ سیوریج کے سسٹم کو بلکل تباہ کر چکا ہے نالوں کی جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں کمسی ہے ہمارے دوسرے دیپارٹمنٹ نالوں پر کام کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں 90 پرسنٹ ہمیں پولیتھن ہی نظر آ رہا ہوتا ہے صحیح بات ہے اس کی وجہ سے بلک ہو جاتے ہیں سارے جتنے پولیتھن مہنگا بھی بہتا ہے اگر آپ اس کے یوزیج کے حساب سے دیکھیں بان ٹائم آپ نے استعمال کیا اس کے بعد ڈسپوس کر دیا وہ تھاوزنڈ آف ایئرز وہ ڈیزولو نہیں ہوتا وہ کہیں نہ کہیں کسی شیب میں موجود رہتا ہے تو اس کے استعمال پر اگر عوام ہمارے ساتھ تعاون کرے کیونکہ یہ صرف ہمارا سرکار کا مسئلہ نہیں ہے عوام کے لئے بھی اس کے اندر بینیفٹ ہیں اپنی نسلوں کے لئے آگے فیوچر کے لئے اسے چھٹکا رہا ہے حاصل کرنا پڑے گئے صحیح تو کیوں نہیں آ پا رہے ہیں پلاسٹک بیکس کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں کاغذ کی طرف ہی ہے اور وہ تو میرے خلال سے بہت چیپ پرائز میں مل جاتے ہیں تو یہ کیوں آپ نے کیا بھی تک دیکھے کیا اندازہ کیا آپ نے کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں کہ آپ ہم اسے ایک سب کرے دیکھیں عادت میں شامل ہو چکا ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا ہم لوگ یعنی ہمارے ڈیپارٹمنٹ نے کافی کامیابی حاصل کی ہے پہلے ہم نے کمپینج چلائی اس پر سوشل میڈیا گئے تو اس کے بعد پہنے پامفلیٹ میگا فومی ہم نے جای چکے دیکھیں دیکھیں ہم نے کامیابی کیا ہم نے کامیابی فورسلی ان کو باپری اکرد کی lohگر کاراچی وامہ لμοکہ بناندازہ کیا کافی میں جوناند ہمارے خوشی somewhat پولیروپ دیکھیں ہم نے کامیابی من سے پابیں اور تک دیکھیں کاراہت میں پولی رگے کامیابی جنح ہے پولیروپ دیکھیں کامیابی اور ہم نے کراچی کامی introductions چهی ہے کراچی اس بی هر یہ دیکھیں کب ہم roof generating پر celebrating صدق ہے پہلے فیز میں ہم نے جو مین شاہرائیں ہیں جن پر ٹریک جیم کے ایشوز آجتے ہیں ان کی اطراف میں ہم نے تجاوزات پر کام کیا اس کے بعد ہمارا سیکنڈ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ نالوں کے اطراف میں جو تجاوزات ہیں اس لیے کہ بارش میں آپ نے دیکھا کہ کیا حالات تھے سڑکوں میں پانی تھا سلابی کیفیت تھی تو نالوں کے اطراف میں جب ہم تجاوزات اٹھا لیں گے تو ہماری مشین دیس کام کرنے میں آسانی ہوگی تو ہمارے پہلے ٹارگیٹ تو یہ ہیں اس کے بعد پھر ہم آگی گریج پر چلیں گے اچھا سر جب ہی تجاوزات بن رہے ہوتے ہیں یہ بیلڈنگز بن رہی ہوتے ہیں غیر کانونی اس وقت اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا آپ لوگوں کی طرف سے دیکھیں تجاوزات کو آپ سب لوگ یا آمام کی نظر میں ایک ہی کٹیگری میں لیا جاتا ہے کہ تجاوزات دو قسم کی ہوتی ہے تجاوزات ایک تو سوفٹ انکوشمنٹ ہے اس طرح ہی کارٹ لگی ہوتے ہیں ہا ہاں ہے تو ہم سوفٹハ مجھے رہے بجی namedوں تو ہوں کہ ہؤید تو ہوجان سے باگری ہیں تو جاوزات دعب ہے ہر آپ تجاوزات دنیا سے کارٹو ہے وہондان کا مجھے ایک تجاوزات Iran اور ہمارے پاس کارٹو ہے ہمارے پاس ایک انکوشمنٹ ہیں ہمارے اور جاتے been necessary ہم بندے دونے کے بنہارے کے اپنے پر بندے چکے کریں ہمارے پاس那个 پیحد تجاوزات حل 극لて ج亡 ہے تو ہماری ٹیم جاتی ہے کام کرتی ہے اس کے بعد تو جب وہ اس کے اپروولز آرہ ہوتے ہیں اور یہ بیلڈنگ بن رہی ہوتے ہیں پوری پوری بیلڈنگ بنی ہیں تو اس وقت مطلب آپ لوگوں کو کچھ نئی اس چیز کا پتہ ہوتا آپ لوگوں کو اس کے بننے کے بعد آپ لوگ اس پر ایکشن لیتے ہیں میں نے اپرووی کہا کہ دو طرح کی تجاوزات ہیں جوڑ پہ اور فرپاد پہ سن نظر آجاتی ہیں صحیح اب اگر بیلڈنگ کسی جگہ نالوں پہ ہماری تینیور میں تو کوئی بیلڈنگ دی بلکہ نالوں پہ سے کلیننگ کی ماشا اللہ تیس سال آپ کی جاب ایکسپیریمس ہے تو آپ کو کس محکمہ سب سے زیادہ لگا کام کرے ہیں میں تمام پوسٹیمز کو چیلنج سمجھ کے لیتا ہوں اس سے پہلے جو میرا اس سٹوریکل ایک چیز ہے جو مجھے سمجھتا ہوں دنیا یاد رکھے گی یہ آپ نے نیو پریڈی سٹیٹ ہم نے ایک نکلوائی تھی صدر دبا خانے سے مزار قائد کے پیشے تو اس میں میں نے کام کیا تھا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے اس طرح ڈاکٹر سیفر رحمان تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو انشاءاللہ تالہ ہمیشہ کے لیے بن گیا ایک فرود وہ لوگ یاد رکھیں گے میرا بڑا ٹاسک تھا اس کے علاوہ ہم نے سٹی وارڈن میں کام کیا سٹی وارڈن ایک ایسا ڈپارٹمنٹ وہاں جو وہ ساری بلوکس کے اوپر موجود تھی بلکل ان کی کنڈیشن خراب تھی اس کو روٹ پہ لے اس کے بعد ان سے کام لینا سٹی وارڈن آپ کو ایک دپارٹمنٹ نظر آتا ہے لوگ روڈ پہ کام کرتے ہوئے ٹھیک ہم بات کر رہے تھے بات کرتے ہیں وہاں جو لگے کیا آپ کی طرف کیا آپ کی طرف دیکھیں نالوں کے طرف ہمارے دیلی ہماری ٹی میں کام کرنے ہمارے آپریشن نظر آتا ہے دی اور نائیٹ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس پر کنٹیمیوسلی ابھی صدر دوا خانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس کی کچھ ڈیٹیلز ہمیں بتائیں کیونکہ بہت پوزیٹیو آپ نے کام کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے توسط سے وہ پوزیٹیو چیزیں بھی آئیں جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ملک کے لیے دیکھیں پریڈی سٹیر ایک نیو پریڈی سٹیر کے نام سے ایک روڈ نکالا گیا ہے جو صدر دوا خانے سے مزار قائد تک جا رہے ہیں بیچ میں سے ایک راستہ ہے تو وہ ایک سٹیج پر آگے سٹاپ ہو رہا تھا کئی سالوں سے ات سے آگے کام نہیں ہو پا رہا تھا اور ہم نے وہاں پہ جب کام کیا تو الحمدللہ ہم نے گیارہ دن میں تھرٹین ہنڈر تیرہ سو پلس مکانات کو ہم نے وہاں سے ریموف کیا تو اگر آپ کا پریڈے کا ایوریج رکھیں تو ہنڈر پلس مکانات ہم نے دیلی کہ یہ کہنے میں تو شاید آسان لگتا ہے لیکن ہنڈر مکانات کو توڑنا اور لوگوں کو وہاں سے شفٹ کرنا یہ بہت مشکل تاس تھا وہ الحمدللہ ہم نے پورا کیا آج وہ روڈ ایک ایمیجینہ روڈ اگر یہاں پہ ٹرافک کے ایشوز آتے ہیں تو آلٹرنیٹ وی کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہ انشاءاللہ تاہیات وہ روڈ موجود رہے گا اور انشاءاللہ وہ صدقہ جاریہ ہم نے ایک کام کیا ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہم نے شفٹ کروایا تو جتنے بھی آپ یہ مکانات یا دکانیں توڑی جاتی ہیں وہ جو غیر قانونی بنی ہوئی ہیں تو لوگوں کو وہاں سے شفٹ کرایا جاتا ہے آلٹرنیٹ کچھ دیا جاتا ہے ان کو اور کہاں دیا جاتا ہے بلکل جو پریڈی سٹیٹ کے متاثرین تھے ان کو محمود آباد میں آلٹرنیٹ پلاؤٹ ملے تھے اس وقت ایک میکنیزم تھا ہم ڈیمولیشن کے اوپر کام کر رہے تھے تو دوسرے دیبارٹ میں ان کو آلٹرنیٹ جو ان کا پروسس تھا وہ کمپلیٹ کر رہے تھے تو وہاں کے جتنے متاثرین تھے وہ سارے محمود آباد شفٹ ہوئے ہیں صحیح اور دکانی جو غیر قانونی توڑی گئے ہیں ان کو کہاں شفٹ آپ نے کیا ان کو بھی آلٹرنیٹ ملے سب محمود آباد ہی گئے تھے اگر اس پریڈی سٹیٹ کے جو متاثرین تھے ان کو سب کو محمود آباد بے جاتا ہے نالو پہ جو تجاوزات پہنی ہیں اور غیر قانونی نمارتیں بھی اور دکانیں بھی سٹالز بھی لگا لیے جاتے ہیں اور رات میں آپ بطا رہے تھے کہ وہ کھانے کے بھی وہاں پر سٹالز لگ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو شام میں جو فوڈ سٹیٹ ہوتی ہیں اس کے آپ کے نالج میں ہے مختلف ایریاز میں ہوتی ہیں اس پہ ہمارے ٹیم ڈیلی بیسیز پہ کام کرتے ہیں وہ نائیٹ آپریشن ہم لوگ پلان کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں پولیس علاقے پولیس اور رینجرز کی ضرورت پہ ہوتی ہے ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی اچھا نالوں کے ساتھ آپ نے جو سوال کیا نالوں کے اوپر جو دکانیں بنی ہوئی تھیں وہ عارضی طور پہ کیم سی نے بنا کے رینٹ آؤٹ کی تھی ہمارے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ اس کو ڈیل کرتا تھا اچھا جب یہ برسات کے بعد نالوں کی صورتحال بگڑنے لگی تو ان دکانوں کو توڑ کے ان کو کلین کیا گیا اس کے بعد ان متاثری ان کو آلٹرنیٹ متبادل کاروبار کے لئے ان کو جنہیں فرام کی گئی ٹھیک اچھا کبھی پرابلمز ہوتی ہیں کبھی پبلک کبھی جو ہے وہ پوزیٹیو ریسپونس تو نہیں آتا ہوگا جب ان کی چیزیں ٹھوٹی ہیں تو کبھی ان سب چیزوں کو فیس کر کے کچھ پرابلمز کریٹ ہوئیں کبھی معاملات خراب ہوئے پبلک سے یا پھر کچھ تھریٹ کبھی ملی بلکل تھریٹ ملی ایک دپارٹمنٹ میں تھا میں نام نہیں لوں گا لیکن میرے گر پہ بھی اٹیک ہوگا میرے گاڑی پہ بھی اٹیک ہوگا یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن جب چیلنج لیا ہے تو کام کرنا ہے صحیح تو سیکیورٹی سے آپ اپنی متنین ہیں سیکیورٹی تو پھر ہو نہیں چاہیے آپ کے جب آپ پہ اس طرح حملے ہوئے ہیں تو نہیں کوئی شروع نہیں ہے انشاءاللہ جو وقت لکھا ہے اللہ پاک نے وہ اس سے پہلے نہیں آئے اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے پتاروں کی اور یہ جو نائٹ میں جو ہے وہ فوڈ ڈسٹریوٹ لگ جاتی ہیں لیکن وہ بیچاری ٹھیلے والے جو ہے وہ روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اکچانک آ کر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے ان کا سامان بھی پھیک دیا جاتا ہے کافی نقصان بھی ہو جاتا ہے اگر ایک دن دو دن پہلے انہیں آپ انفارم کر دیں کہ بھئی اگر آپ نہیں ہٹیں گے تو ہم اسے آ کر ہٹا دیں گے تو شاید ان کا نقصان ہونے سے کچھ بچ جائے تو ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ پوسیبل نہیں ہے اتنی ہیوڈ کانٹیٹی میں یہ تھیلے پتاریں موجود ہیں ہم ان کو اگر وارننگ پہ چلانے لے گے تو پوسیبل نہیں ہے ہم جب آپریشن کرتے ہیں تو ہم انہیٹ پرسن کو وہاں سے نہیں اٹھاتے ہیں ہرلی پانچ سے دس پرسنٹ ہم نے وہاں سے اٹھاتے ہیں باقی لوگوں کو موو کر جاتے ہیں یہ سب جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے روزگار کا معاملہ ہمیں بھی انداردہ ہے ہم بھی اسی شہر میں رہتے ہیں اسی معاشر میں رہتے ہیں لیکن اگر کوئی روڈ کو جام کرے گا روڈ کو بلوگ کرے گا تو وہ ظاہر قانون حرکت میں آتا ہے ظاہر قانون تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اس میں کوئی سپورٹ ملتی ہے گورنمنٹ تو ہم خود ہیں نہیں آپ کے سیکیورٹی میں اور جو یہ دیگر معاملات ہو جاتے ہیں ساڑ پر کے بعد جو آپ لوگ فیز کرتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھیں اس کے لئے ہم جب بھی کوئی اپریشن پلان کرتے ہیں بڑے اپریشن پلان کرتے ہیں یہ دیلی روٹین والے میں تو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی پلیس کی بڑے اپریشن جب پلان کرتے ہیں تو اس میں ہم رینجرز پلیس کی مدد لیتے ہیں زلحین تظامیہ کی ہمیں ہلپ پاسل ہوتی ہے تو ہم ان کے ساتھ جا کر بڑے اپریشن کرتے ہیں سیحیحی آپ کی ساتھ راکھتے ہیں؟ ہمارے در ایک طرح کیاں ساتھ نہیں پورا امینتی پلوٹس کے امروز راکھیں اجسا جنوب من الأساس بائی مجاہد کالونی تمیاراً ڈیویرم تم میرے ڈیویرم تقریباً پندرہ دن ہوں گے ہماری ٹی میں وہاں کام کر رہے ہیں اور ایک فیز ہم اسے مکمل کر چکے ہیں سیکنڈ فیز کی طرف جا رہے ہیں جاودین سے اکراستہ جا رہے ہیں اندر سے امتیاز سپرمارکیٹ تک اندر سے اکراستہ تھا ہمیں 50% کلیر کر چکے ہیں اس کے بعد اگر ہمیں کوئی بڑا تاسک ملے گا تو اسے بھی کام کریں چلیں وہ کچھ ہوتی ہے کہ آپ کے پروفیشن سے ہٹکے بھی ہم کچھ باتیں کریں گے کیونکہ ہمارا ہے بڑا لائٹ سا پروگرام ہے تو آپ کی کچھ پرسنل چیزیں بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے ہمارے ناظرین جانا چاہتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں میں اپنی فٹنس کے لیے کچھ ٹائم نکال لیتے ہیں جب سے میری پوسٹنگ ہی ہے بھلکل ٹائم نہیں مل پا رہا جب گھر جاتا ہوں تو تقریب منٹلی اور فیزیکلی اتنا میں تھک چکہ ہوتا ہوں اس کے بعد مجھے بھلکل ہمتے ہیں پھر اس کے بعد ریسٹ گھر والے کوئی شکایت کرتے ہیں کبھی کہ اتنی مصروف رہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں جی گھر والے کی شکایت اپنی جگہ پہ میں آپس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ من کے پورم بھی اٹینڈنگ کرتا ہوں صحیح گیمز کون سے پسند آپ کو گیمز کھلے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا کبھی تو کھیلتے ہوں گے ٹائم میں فوٹبال کھلے کھلے صحیح فوٹبال کھلے کبھی ٹائم ملتا ہوں کچھ گیمز کھلے ٹائم کھلے لے نہیں کبھی سنگیں۔ کبھی ننے کشوکر کبھی بھی نہیں سننے کا شوق اچھا اچھا بائی نیچر آپ جو ہے وہ جولی ہیں یا پھر ہیپی گو لیکی نیچر ہے میں جولی ہوں لیکن اس دوران یہ جو میری پوسٹنگ ہے اس میں مجھے مصورتیت کے باست سیریس رہنا اس کے بعد مجھلہٹ کا شکار ہو گئے گھر بالوں کے ساتھ بھی کبھی خم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اٹینشن مانگتے ہیں اور میں شاید نہیں دے پاتا صحیح سینئر انٹی انکروشمنٹ ڈائریکٹر آپ کی رسپونسپلیٹیز ہیں اور کیا ٹاسک ہیں میری ذمہ داری میں شامل ہے کہ انکروشمنٹ ختم کریں شہر کی انکروشمنٹ ختم کریں جو کمسی کی حدود ہیں جو ریڈکشن کمسی کی ہیں وہاں ہماری ٹیمے جو کام کر دی ہیں میرے پہلا ٹاسک وہ ہے اس کے علاوہ ایڈیشنل مجھے جو ذمہ دیگی ملیریا کے حوالے سے پولیتن بیکس کے حوالے سے اس پہ ہم لوگ کام کریں اس کے علاوہ ایک تاسک ہو رہا بھی ملا ہے جتنے بھی مین شاہرائیں ہیں ان پہ آپ میں دیکھا ہوگا بیلڈنگز کی بہت بری حالت ہے جب سے بنی ہوگی تیس سال ہو گئے چالی سال ہو گئے انہوں نے پہ وائٹ واش نہیں کرایا صحیح بہت بری حالت ہے شہر ایک بدنما سی صورت نظر آدی شہر کی تو ہمارے کانسل ایزوریشن پاس ہوئی ہے اس کے اوپر کہا گیا ہے کہ ان کو بیلڈنگ یونینز کو پابند کریں کہ ان کو رنویٹ کروائیں تھوڑا سا گوڈ لوکنگ ہو جائے تاکہ آنے والوں کو ایک اچھا تحصول ملے صحیح یہ جتنی بھی گورنمنٹ ہسپٹلز اور گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا پھر جو پرائیویٹ بھی چیز ہیں پرائیویٹ بیلڈنگز سا بیلڈنگز ملیری اور ڈنگی ڈینگی زیادہ این حسbright امیام وہ بارکنگز دی ملیڈنگز من کامی ورکنم روک تھام کریں پانی کے ٹب رکھارے پانی کے ٹب بھرکے رکھے ہیں ہم ان کو پابند کریں یا تو اس کو کور کریں ہماری ٹیم اس کو زائع کر دیتی ہے جب ان پانی کے بڑے ٹنکس بنے ہیں ہمیں دیکھا ہوں سوئمیں پولز ہیں بہت سارے پارکز ہیں انگیز اس پول مستند اور شباب ہو رہا سکتے ہیں ویڈیوی آپ کو ساکتے ہیں اب تک اَپلا۪ کے لئے جب کشم ہے اگر اس پول کے لئے وہ تیرے ہیں اس کا جو باستخدام کہ ساکر ویڈیوی دیکھیں مجھر اور اس پول کے لئے آپ کو میکنی اگر مجھے اگر آپ کے لئے دیانے کے لئے ہمارے ساکتے ہیں لائف کے تو بہت سارے واقعات ہیں لیکن یہ میرے لئے سب سے یادگار مومنٹ پہ ہی تھا جو ہم نے پریڈی سٹریٹ پہ کام کیا لوگ بہر حال کسی کو گھر سے نکالنا جو تیس چالیس پچاس سال سے اسی جگہ پہ رہ رہے ہیں وہ تکلیف دے عمل تھا لیکن شہر کی بہتری کے لئے وہ ہم نے کیا وہ یادگار میرے لئے آخر میں کوئی اچھا سے ایک میسیج دینا چاہیں گے میں پولیچن بیک سے حوالے سے ریکویسٹ کروں گا پولیچن بیک سے حوالے سے ایک میری ریکویسٹ عوام سے ہے کہ یہ آپ کے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہیں ماحول کو خراب کریں اس سے چھٹکارہ حاصل کریں صرف یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی اپنی ذمہ داری بھی بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور اس کے ساتھ ہی میں بھی چوہان کو دیجئے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ آپ کے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے بینس کے مہمان مہبیش چوہان کے ساتھ چلو 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 czلو چلو موسیقی موسیقی موسیقی